آخر کار آدھی رات کو شالین بھانوٹ نے اپنے کمرے سے آواز دیکھ کر سنبول ٹوکر خان کو اپنے کمرے بھی کیوں بھلایا جی ہاں آپ کو بتا دیں گا بگ بوس کے گھر سے آدھی رات سے جوڑی ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جس کو سننے کے بعد آپ کافی زیادہ حیران ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ آخر شالین بھانوٹ یہ بگ بوس کے گھر کے اندر کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اب سنبول ٹوکر خان بھی اسی بات کو لے کر شالین بھانوٹ کو فٹکار لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایسے میں ہم ہر کوئی جانا چاہتا ہے کہ آدھی رات کو آخر کار شالین نے سنبول کو کیوں بلایا شالین کیا کرنا چاہتے تھے کیا وہ سنبول کو کوئی نقصان پہچانا چاہتے تھے کیا انہوں نے سنبول کے خلاف کوئی ایسا بڑا جال رچ دیا ہے کہ سنبول ٹوکر خان اب کہیں کی نہیں رہیں گی کیا ہے پوری خبر چلیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتاتے ہیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر اب آدھی رات کو کچھ ایسا ہو گیا ہے جس پر یقین کرنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر سنبول ٹوکر خان جب پہلے پہلے آئی تھی تو وہ شالین بھانوٹ کے کافی زیادہ قریب تھی لیکن شالین کی وجہ سے سنبول ٹوکر خان کا کریکٹر کافی زیادہ خراب ہوا بگ بوس کے گھر کے باہر ہر کوئی سنبول ٹوکر خان کو یہ کہہ رہا تھا کہ سنبول کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی ہے یہاں تک کی بگ بوس کے منچ سے ویکن کا وار پر سلمان خان نے سنبول ٹوکر خان کو یہ بات بھی کہی تھی کہ تم شالین بھانوٹ سے اوبسسٹ ہو جی ہاں ایسے میں سنبول ٹوکر خان نے اب شالین بھانوٹ سے کنارہ کر لیا تھا اور ساری کی ساری دوست ہی توڑ دی تھی لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ شالین بھانوٹ ایک بار پھر سے سنبول ٹوکر خان کے پیچھ ہی پڑ گئے ہیں دراصل کل بگ بوس کے گھر کے اندر شالین بھانوٹ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے میں اسی وقت سنبول ٹوکر خان شالین کے کمرے کے باہر سے گزرتی ہیں تو شالین آواز لگاتے ہیں اور سنبول کو کہتے ہیں کہ سنبول پلیز ایک منٹ میرے کمرے میں آنا سنبول کمرے میں جاتی ہے اور شالین کہتے ہیں کہ پلیز وہ جو ڈبا پڑا ہوا ہے اس کو کھول کر مجھے دینا جس کو سن کر سنبول حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شالین اتنا چھوٹا کام تو تم خود بھی کر سکتے تھے تم نے مجھے کیوں کہا تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایسا کیوں کر رہے ہو سنبول ٹوکر خان نے وہ ڈبا شالین کے ہاتھ میں دیا اور وہاں سے چلی گئی اور کہنے لگی کہ مجھے اب سمجھ میں آ چکا ہے کہ شالین جانبوچ کر ایک بار پھر سے میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ گھر کے اندر کچھ ایسی حرکتیں ہم شالین کر رہے ہیں جس سے یہ صاف ہو چکا ہے کہ ایک بار پھر سے وہ سنبول سے دوستی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب سنبول ٹوکر خان اور شیف تھاکرے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بات چیت کر رہے تھے تو جانبوچ کر شالین وہاں پر آگے اور سنبول سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگے جس کے بعد وہاں سے شیف تھاکرے اور سنبول دونوں اٹھ کر چلے گے شیف بھی شالین کو اگنور کرتے ہو نظر آئے کیونکہ انہیں اب یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ شالین سنبول کے پیچھے پڑے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بار پھر سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کریں بگ بوس سے جڑی ہاریک لیٹس نیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں